بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سر بی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل نظرین پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کال میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے دوسرا بھی لاغ نہیں ہے عمران خان کیوں بار بار اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے عمران ریاض کی واپسی خوشائند باتیں سامنے آ رہی ہیں الحمدللہ اس پر بات کرتے ہیں نگران وزیراعظم انتخابات کی تاریخ نواز شریف شباز شریف کی لندن ملاقات کون کون سے معاملات زیر بیس آ رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی تیاریاں گواہان الزامات اور لوگ آصف زرداری عمران خان کو دعوت دے رہے ہیں کیا کوئی نئی چال ہے یا واقعی جنونلی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اگلے افتے تخت اور تختہ اور بلاول نیشنل اسیمبلی میں رنگباز بن کے آپ کو نانا کی سیاست ستر والی اور نواز شریف صحافیوں سے پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا جو سوال کوئی اور پوچھنا چاہیے تھا شہباز شریف کا استقبال وہاں لندن میں بڑا عجیب و غریب ساگڈار بھی وہاں تھپڑ مارتا رہا پاکستان میں وہاں میں سکین بنا ہوا اور عمران ریاض کے بعد پاکستان کے پہلے جو اے ٹیکسی سروس کے سربراہ گرفتار مریم نواز کی عجیب و غریب بیماری پر بات کرتے ہیں وہ تھوڑی سی امپورٹنٹ چیز ہے تھائی لینڈ میں مولانا نے کیا بارداد کی وہ بھی سامنے آگی عمران خان کا نیا ریکارڈ عالمی صحافیوں کے ساتھ ٹوٹر سپیس پر روس میں سیول جو معاملات ہو رہے ہیں اس وقت جنگ کے وہ کہاں تک مہنچے ہیں کیا پیوٹن خطرے میں لیکن سب سے پہلے عمران خان کی آپ کو پتہ ہے ٹوٹر سپیس کی بات کرتے ہیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ جمع سوشل میڈیا پر یہ قسم کے جلسے ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے ایک شخص کے پانچ لاکھ پانچ ہزار فالورز ہیں یہ پانچ لاکھ فالورز ہیں پانچ کرونے ہیں تو وہ پیغام آگے پھیلتا ہے عمران خان کا نام دنیا میں دیکھیں تو کوئی چینل ایسا نہیں جاہاں انٹرویوز نہیں جلد انشاءاللہ آسٹریلین انگلیش چینلز بھی آپ دیکھیں گے انٹرویوز شروع ہونے والے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ مریو نوافل تھے جس نے انٹرویوز کی ایسٹریلین انٹرپرنور اور یہ بھی بزنس میں نے بہت بڑا اس سپیس نے نیندیں اڑا دی اسی لیے عمران خان کے حال پہلے جو دوزیر جاری کیا وہ فلاپ ہو گیا بری طرح پریس کانفرنس عمران خان کی خلاف کی ایک آپ کو یاد ہوگی وہ بھی ناکام ہوگی اب ایک بڑی پریس کانفرنس اور سے پہلے افوائیں کہ پچھلے پندرہ مہینوں میں جو پہلے انہوں نے کچھ نہیں کر سکے ابھی کیا کر لیں گے لیکن قادر پٹیل کی آپ کو یاد ہوگی پریس کانفرنس ایک کے جگہ دو دو آئے تھے وہ بھی اپنے یاد ہوگی پھر رجیم چینج کے بعد اگلے دن پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی یاد ہوگی زیادہ زیادہ اپنی سوچ کے مطابق یہ کرتے جا رہے ہیں اس پریس کانفرنس میں یہ جو کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس ہے اس کے جو لوگ ہیں وہاں ان کو بٹھا کر کہ جی ہم نے امران خان نے ایک آن میں آگے کہا یہ تم نے کرنا ہے وارداد پھر فراغ ہوگی عثمان بزدار اور اس طرح کے تین چارہ بھی جو ریسنٹ لوگ چھوڑ گئے انہیں بٹھا کر وہ تو مل سے بائر ہے لیکن بچے فیملیاں موجود ہیں ان کے لیے بڑا شدید دباؤ ڈالا جائے گا اور پھر امران خان کے آڈیوز ویڈیوز اور فون کال کے حصے جوڑ کر انٹرنیشنل لیبل پر ثابت کریں گے امران خان نشد گھرد ہے پہلے کانفرسنٹ ڈوزیر یہ بہتر گھنٹے سے زیادہ چلے نہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ شاید چوبیس گھنٹے بھی نہیں چلے گا یا یہ ہو سکتا ہے گھنٹہ بھی نہ چلے اصل صورتحال یہ ہے کہ حالات اس وقت بہت خراب ہو گئے ہیں شہباز شریف، اسحاق دار، نواز شریف ذینی مریضوں کے ہاتھ مول کے صورت چڑھا ہوا یہ خود دباؤ میں ہے چھے دن رہ گئے ہیں دیوالیہ پان میں اور مسلمی نون پر یہ ایسا لیبل لگے گا کہ وہ پرداشت نہیں کر سکیں گے ان کی پوری کوشش ہے کس طرح چھوڑ کے بھاگ جائیں اس کمبل سے جان چھوڑائیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اب امران خان کے دور میں آپ کو پتہ ہے لوگ کمپیر کرنا شروع کر رہے بات بات ڈالر ایک سو چھاسی، دس لاکہ کارڈ، ایکسپورٹ اوورسیز رمیٹنسی وہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور اور ڈکٹیٹر کے دور کو بھی جمع کریں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دور تو بہت بہتر تھا جس طرح کے حالات تھیں اب آپ ٹاپ مہرین سے کر بات کریں خصوصا پاکستان سے جڑے ہیں بڑے بڑے بزنسمن جنہوں نے کروڑو اربو کی انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی گیم از اوور کھیل ختم ہو چکا ہے روانڈا، کانگو، گھانا، سر لنکا عمل، حکمت عمل، ایک سٹرائٹیجی، ایک بزنس پلان ایک سب کچھ ہوتا ہے ہم نے ان کے پاس جو تازہ معاشی منصوبے سامنے آئے وہ تباہی کے نسخے ہیں اور یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں اس سے یہ انٹرنیشنل ہی پاکستان خلاف واقعی بہت بڑی سازش ہے آل شریف زرداری آن بورڈ ہے اس میں لیکن اس سے بھی جو بڑی گیم یہ ہے کہ انہیں عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ معاملات اس طرف جارہے ہیں کہ یہ عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے اور یہ گیمن لوگوں کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے اور عمران خان کو اس کا اندازہ ہے اسی لیے ان حالات کی سنگینی کو جاننے کے لیے عمران خان بار بار طاقتور لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی ملک کی خطرے بات کرتا رہا اسے کہانی کا اختتام بھی نظر آ رہا ہے اچھا عاصف علی زرداری کو بھی اس چیز کا ادارہ ہے اس کو اندازہ ہے کہ وہ کیا رہا ہے اسی لیے اس نے جو عمران خان کو بھی مساقہ معیشت کے نام پر پیغام بھیجا کہ آئیں آپ کو لیول فلین میں دوں گا میرے ساتھ تعاون کریں اب دیکھیں جو عام طور پر تو ابھی سوشل میلے پر اور بھی خبریں آ رہے ہیں جی کہ چوزی نصار ایک تو ان کے پاس فون نہیں ہے ورنہ ڈائیکٹ بندہ ان سے پوچھے لیکن چوزی نصار جو وہ طریقہ انصاف کا اگلا الیکشن لڑنے کو تیار ہے پیغامات عمران لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ چوزی نصار خاص بندے ہیں یہ نہیں آئیں گے اس طرح کی تو یہ خبر درست نہیں ہے اب اس سے ہٹ کے وہ میں دوبارہ زرداری صاحب کے معاملے پر جاؤں کہ وہ بڑے بڑے اونچے اونچے بول بھی بول ہیں زرداری کی دو ازار اٹھارہ میں الیکشن سے پہلے شہباز شریف اپنی کابینہ کے نام بھی فائنل کری یہ نے یاد کرائے کوئی کوئی وزیر مشیر کہاں لگے گا یہ تمام معاملات شہباز شریف اپنی طرح سے فائنل کر چکا تھا عوام نے پانسہ پلٹ دیا آج آسفلی زرداری جس طرح خطاب کر رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نون لیکن دو ازار اٹھارہ میں پھر ایک بڑی اچھی خاصی طاقت تھی جو پانچ سال میں پارٹی ختم ہوئی پیپرز پارٹی کا تو وجود ہی نہیں ہے سندھ کے علاوہ سندھ کے بھی چند حلقوں کے علاوہ آپ یہ ہے ہی نہیں کہیں یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں ایک منصوبہ اوپر بنانے والا بھی ہے بڑے بڑے بزنسمن آپ پاکستان جو سرمیہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے یہ دیکھیں بدقسمتی سے ایک جوکر اور چار نفسیاتی مریض ہیں شہباز شریف کا تو آپ کو پتا ہے آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے قاضی فائز صاحب کے بارے میں بھی چیف جسٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں جو آنے والے ہیں نواز شریف کی نفسیاتی احالت ذینی احالت طبیہ آپ وہ سوال سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا صحافی یہ پوچھ رہے ہیں میاں صاحب آپ واپس کب آئیں گے وہ اس سے جواب کوئی تا ہے نہیں پہلے مجھے بتاؤں مجھے کیوں نکالا بہت چار سال سے اب جلا بطن ہے اس سے پہلے آپ کے بھائی کی حکومت ہے مطلب آپ بندے کا کیا کیا جیسے ہے چھوڑے آسف علی زرداری اور پھر ایک طاقتور شخص وہ آپ کو بتا ہے کہہ رہے ہیں جی انتہائی صفاق اور ظالم آسف علی زرداری ہیں تھے خود میڈیکل جمع کر رہے تھے میری ذینی حالت نہیں ٹھیک بلاول کہتا ہے ہم نے نو مہین کے بعد عمران خان کو پیغام بھیجوائے پارٹی ختم کر رہی جائے گی تا اللہ تعلقی کرو معافی مانگو بلاول کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ لوگوں کے لیے ہیں لیکن دار انکل میرے انکل ہیں محترمہ بن نظیر بھٹا کہہ بہت سے ایسے انکل تھے کہتا ہے ہم امریکہ سے زیادہ جمہوریت پسند ہیں امریکہ اور بھارت مشترکہ علامیہ جاری کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین سے دائشتگردی ہو رہی ہے بھارت کے خلاف ان کی بلاول کو چاہیے تھا کھڑا ہو کے وہاں پہ اس کی طرح تنقید کرتا وہ عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں اور خواجہ آصف نرندرہ موڈی کے بارے میں بات تو کر رہا ہے لیکن نواز شریف جب آتا تھا اس کے داماد کے ساتھ گرڈ بجلی کے منصوبے ہندوستان سے گیم سجس اندال سے سٹیل سکرپ ان کے گھر سیدھا یہ نہیں مرد آتا ہے ایک طرف تو یا تو اس کی بھی کریں ان کا معاملہ اصل میں دیکھیں سیدھا سا ہے یہ چاہتے ہیں عمران خان آن بورڈ ہو جائیں چالیس پچاس نشیستیں لے کے سائڑے بھی ہو جائیں ہمارے الیکشن بھی قانونی ہے زرداری کی یہ گئے میں ہم آئی ایم ایف سے بھی پیسے لے لیں پھر آگے دیکھی جائے گا جس طرح بلاول پہ تنقید کر رہی ہے عمران خان پہ کہ لا تعلقی کرے اپنے کارکنان سے وہ کیسے کریں بلاول کو یہ نہیں پتا کہ جس طرح ان کی والدہ اگر آٹھ سال اپنے ملک کو کارکنان کو چھوڑ کے چلی گی لا تعلقی کر گی اللہ انہا جنرسیب کرے ان کے والد تین سال تک دبئی رہے لا تعلق رہے ان کے امامو جہاز لے کر پوری زندگی لا تعلق رہے عمران خان کی گرفتاری سپریم کورٹ نے جسے غیر آئینی دی قرار دیا چالیس لوگ شہید ہوئے لیکن بلاول زرداری کہتا ہے جو اپنے والدہ کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کروا سکا سمجھوتا کر کے بیٹھی اسے یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ آصف علی زرداری کی اس کی تو سیتی سیتی بات ہے دس سے ساٹھ فیصد من منافعہ کمیشن ہے مرضی ہے پانچ سال اس نے صدر بن کی گزارے طالبان نے مانگا جو انہیں دے دیا نواز شیف نے جو مانگا انہیں دے دیا پنجاب بلوچستان وال سرداروں کے سہولتکاروں کے حوالے کیا کمپنی کو بجٹ کے نام پر بلینک چیک بک دے دی امریکہ کو ڈرون مارنے کی اجازت دے دی مدنسانوں کو خوش کر کے پاکستان کی طبعی کر کے وہ چلتا رہا لا تعلق ہو گیا امران خان لا تعلق نہیں ہو سکتا امران خان اس وقت بھی سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ صرف اور صرف اس گرمی میں اپنے جیل میں ورکرز کے لیے کل بھی وہ سپیس میں وہ شروع میں یہی باتیں کرتے ہیں دس ہزار لوگ سخت تکلیف میں اس وقت ابھی یاسر گلانی جو ٹکٹ ہولدر ہے تحریک انصاف کا اس کی اہلیہ کو رہا کرنے کی بات دیکھیں ہر محلے میں کرتے کہ دو تین تگڑے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں خوف و حراس پھلا دیتے ہیں اب جو آجتہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے غم و غصہ تعلیم و تعلیم جاہتا جو میڈل کلاس لوگ ہیں وہ نہیں ہوتا تک اب نچلیں مزدور دہاری دار لوگوں میں بھی لوگوں کو پتہ ہے امران ہم نہ آیا تو اب یہ کمپنی جو 75 سال جو پہلے رول کر رہی ہے یہ مسائل کی جڑا ہی آگے بھی وہی جلتے رہیں گے لوگوں سے آپ منافقت کروانے بظاہر گلی محلے کی آتا گراؤنڈ لیول میں اس وقت پاکستانی سے قبول کرنے کو انکار کرنے اور منفی رد عمل نظر آئے گا ان کی پہچان پاکستان کی پنجاب ہے دیکھیں جنگ عظیم سے پہلے مشرقی یورپ ایک تھا 1970 تک مشرقی پاکستان تھا آج پنجاب کی وہی حصیت ہے وہی حالات ہیں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم جولائی اگست کے شروع میں لے آئے تو پاکستان کے حالات وہ بدل دے گا اس کا چھوٹا بھائی عام ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے چوز کے دیکھیں چوز کے دیکھیں ایسے پکڑا رہا ہے سب کو میرے خیال میں جہاں حاکم علی زرداری میاں شریف مفتی محمود اچھکزئی یوب خان باجوا یہ سارے بھی کٹھے ہو گئے ہیں تو یہ پاکستان کی ایکانومی کو اب نہیں بچا سکتے جس پرانے پاکستان کا یہ شور مچاتے ہیں دیکھیں سولہ سو فیکٹری ہیں سولہ سو فیکٹری فیکٹری بنتی کتنے رسے میں ستر لاکھ ملازمتیں ختم تین کروڑا ڈریکٹ لوگ روپیہ تباو برباد سٹاک ایکسچین برباد صرف دوزار انیس سے دوزار بائیس تک آپ حکومت کی ایکسپورٹ انڈسٹری دیکھنے یہ میں آپ کو مسال دے رہا ہوں جس شعبے میں ابھی آپ ہاتھ لانے جس میک میں میں ہاتھ لانے جس کمپنی میں ہاتھ لانے جس اتارے میں ہاتھ لانے تباو برباد ابھی یہ کیا کرتے ہیں زرائی زمین لے رہے دس لاکھیں کھڑا گویا دو وہ کیا تھا ابھی تو دلیہ سے سیمت تک سب کچھ ان کا اپنا ہے بینک ان کے اپنے اسپطال ان کے اپنے اپنے شہر بنے ہو اب انا جگہ نہیں فوڈ سیکیورٹی کا پلان تھا کہ اپنے لاکھوں لوگوں کے لئے زرائی زمین لیں وہاں پر کھانا بنا لیں گندم گا لیں تاکہ اللہ نہ کرے کہت کا جو خطرہ بنتا جا رہا ہے ان کی روٹیاں چلتی رہیں یہ تگڑے مضبوط رہے ہیں باقی چوبیس کروڑے ایک سائیڈ براکے ہیں اپنے خوشنوں لوگوں تگڑے لوگ خوشنے کہ حکومت چلتی رہے گی صرف لاکھوں کو خوش کرنا ہے کروڑوں کا اللہ مالک عاصف علی زرداری کی جو بیٹی ہے وہ وزیراعظم بن جائے شہباز شریف وزیراعظم بنتے رہے ہیں ملپ حکومت کنے ظلم کی انتہا دیکھیں کتنے بے گنام پاکستانی اس وقت ایم پیوز کے مقدمے ہوئے وہ سخت گرمی لطیب خوشن نے کہا ہے ابھی کیس میں جو کور کمانڈر کہ فوجی افسر کی ریاحش کا آیا ہے کوئی ملٹری تنصیب نہیں ہے جسٹس آئیشہ ملک نے بھی کہا یہ کور کمانڈر ہاؤس اگر فوجی تنصیبات میں نہیں آتا تو پھر ٹرائل کس بنیاد پر ہوگا اگلے ہفتے اگلے منگل تک اس کا نتیجہ نکال دیں الیکشن اکتوبر میں اور بندیال سولہ ستمبر کو ریٹائر ہوں گا یہ بڑا ایم معاملہ ہے عدالت اب کر کے ہر یہ دیکھیں دو دن میں درخواس پر جو کاربائی ہوئی تو عمر مندیال صاحب کو تو ریمارکس دیکھنے وہ جسٹس مونیر کے ساتھ اپنا نام نہیں آنا جا دیں صاف نظر آ رہا ہے اور اس معاملے کے نتیجہ بڑی دور تک نظر آئے گا یہ کریک ڈاؤن بھی ہوں گے ابھی آئین بھی توڑنے کے مزید ایک نیا ڈراما لیکن جسٹس منصور علی شاہ یایہ فریدی اور عائشہ ملک اور عمر بندیال یہ چاروں ایک طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا نظریہ صاف نظر آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی فیصلہ دیں گے مانیں گی نہ مانیں بے شک دو نقصانات ایک تو انٹرنیلی پاکستان میں پھر کوئی بندہ قانون پر اعتبار کرنا اب بلکل ہی چھوڑ دے گا ہر شخص اتنی آئین اور قانون اپنا اپنا کرے سر طاقت کا حصول جو ابھی بھی چلے اور زیادہ پھیل جائے گا اس اللہ قانونیت کہتے ہیں اور انٹرنیشنل حل پر یہ ہوگا کہ جس طرح روانڈا گھانا نائجیریہ سودان ایک تاثر آپ کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کوئی پوچھے گا بھی نہیں سب کو پتا جائے گا کوئی انٹرنیشنل فارم انویسمنٹ دور کی بات کوئی آئے گی نہیں اس طرح اچھا اب عمران ریاض کے معاملے میں بات کریں ان کی جو اشفاق میاں اشفاق صاحب بڑا زبردست کام کریں بڑے بیزی آدمی ہیں بڑی محنت کریں کبھی ایک شہر کبھی دوسرے جب بھی بات ہوتی ہے ائرپورٹ پر ہوتی ہے انہوں نے کہا فضول بے بنیاد اور جوٹھی باتیں کرنے میں لوگوں سے مربانی کریں اس کے خاندان گوزیت میں نہ ڈالیں چھوٹی سی خبر اس کے حوالے سے آتی اس کے گھروں نے دیکھتے ہیں انہوں نے دل دھڑکتا انہوں نے تنگ نہ کریں یہ اشفاق کے بس معلومات ہیں بڑی اہم معلومات ہیں اس نے یہی کہا اس نے کہا اب اس بات پر منصر ہے کہ عمران کن شرائط پر باہر آئے گا یہ بڑا اہم معاملہ ہے دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤ کن شرائط پر عمران ریا سبیر جو لوگ آپ کو ٹھیک لگ رہے وہ کسی نہ کسی حد تک سمجھوتا کر چکے ہیں عمران ریاض نے نہیں کیا تو اس کی تکلیف اور پریشانیوں میں اضافہ ہے وہ عمران ریاض واقعی ڈٹا ہوا اپنے موقع پر قائم ہیں اب جہاں تک میرا خیال ہے وہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ گھر جاؤ یہ نہیں کہنا یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ وہ نہیں کر سکتے وہ اس چیز پر راضی نہیں ہو رہا معاملہ اس لئے لمبا ہو رہا ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ عمران ریاض بکل ٹھیک ٹھاک ہے صحت ظاہر اس کی نہیں ہو گیا ایسی گھر کا کھانا چالیس پنتالیس دنی سے رہنا دوائیاں بچے سارا بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں چالیس کے بعد ہم سارے لوگ ایسی ہوئے تھے لیکن جو ورکنگ گروپ لاہور ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا بنائے اس میں سی ٹی ڈی آئی ای ای آئی بی کے لوگوں نے عمران ریاض کے والد بھی تھے ان کے تین میٹنگز بھی ہوئیں اس میں یہی افیشل تو انہوں نے جو کہا کہا غیر افیشل ذرائع سے عمران ریاض کی گھرونوں کو انہوں نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں اور سیف ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے میعہ شفاق نے بھی یہی بات تقریباً ملتی جلتی کی کہ صحت مند ٹھیک تھا باقی جو چیزیں اللہ کے حکم سے آپ کو پتا چلتی نہیں گی دلیرہ اجمی پرداشت کہہ رہے ہیں ہر منہ کو اللہ اس کے لئے آسانی کرے اس معاملے پر دیکھیں زیادہ سے زیادہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں کن شرائط پر ایک تو وہ اپنے پاس رکھیں عمران کو جب تک کہ معاملات سارے تین نہیں ہو جاتے سارے معاملات ان کو نظر نہ ہیں ان کے اپنے حق میں نہیں چلے گی دوسرا اگر عمران کو کسی وجہ سے وہ چھوڑتے ہیں تو ان کی مرضی کے این مطابق تیسرا وقانونی بھی کیس بنا کے کو اس میں بھی کوئن کو دباؤ ڈال ساتے چوتہ جتنا عمران مسنگ رہے گا اس کے گھرونوں پر کیس پر ان سے لکھوائیں ایفیڈیوٹ لیں کسی کو بیچ میں ڈلوا لیں کسی تھرڈ پارٹی کو ڈلوا لیں درمیانی راستہ نکالنے کے لئے آپ کو بیچ میں کوئن کو پارٹیاں ڈالنی پڑتی اب عمران کے پاس صرف پاکستانی سیڈیس جتنے بھی صحافی جتنے بھی ساروں کے بھی انٹرنائشن لیکن عمران جیسے لوگ پھر کو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لئے پاکستان میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھی میڈل کلاس لوگ ہماری طرح لیکن جسی لئے بڑا ضروری ہے جو باہر رہتے ہیں ان کے تعلقات وہاں ضرور ہونے چاہیے یہ لوگ آپ کی مشکل میں مدد کرتے ہیں جب آپ ایسی بنصیبند بھازیں ابھی وہ ائر ٹیکسی دیکھیں وہ بندہ کھولنے پروجیکٹس کا ہی ایویشن کا ہے پاکستان کی پہلی ایسی آن لائن سروس لے کے اس کے مالک وہ عمران اسلام خان فرائیڈے کو جمعے سے ان کے لگی ہوئے ویب سائٹ بھی کہ جو وہ فیس بک پر غائب ہے اب صحافی ہو بزنس مین ہو سیاست دان نام عمران خان ہو کنفرم ہے غائب ہے بس اللہ محفوظ رکھے جلدہ جلائے کمپنی نے اب سٹارٹ اپ بغیرہ نہیں آئے جو جتنے بڑے بزنس مین ہیں وہ تو چھوڑیں اب یہ چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپ بھی نہیں آئے یہ ہر چھوٹا نہیں تھا بڑا اچھا سٹارٹ اپ تھا ٹیکسی اے اور ٹیکسی کا بزن اوبر کی طرح ہوایی سفر لیکن یہاں پیسے لگانے کا مطلب یہاں صرف کامیاب ہے ملک ریاض کامیاب ہے جسے نیب دو مرتبہ بلال ہوگا تو نہیں جاتا یہاں وزیراعظم سابق وزیراعظم کو پاکستان کا سب سے مشہور بندہ قابل مقبول آدمی عمران خان اسے لے جاتے ہیں ملک ریاض کو نہیں لے جا سکتے ہیں اور اس کا نام بھی القادر ٹرسٹ میں محل اسی کا نام ہے عمران خان پر جھوٹے مقدمات ہوئے گرفتاری ہوئی ان کی گرفتاری کی بنیاد پر سانیہ بھی بنا لیا ہے سب کچھ ہوا لیکن اصل محرک جو ملک ریاض اس بات نہیں کیونکہ بلا والا حسوس نے دیا بنا کے زرداری کو نواز شریف کو مریم نواز کو بی ایم ڈیو گاڑییں دیں صحافیوں کو جرنیلوں کو سب کو کچھ نہ کچھ لگایا ہے تو اچھا یہ حلال کرپشن دیکھیں مولانا فضل نے مان تھائیلینڈ کے دورے پہ گیا اس کی بھی انفرمیشن آگی سولر پینل لے کر آیا ہے سولر منصوبہ یہ تو شپمنٹ اس نے کروائی اپنا مال لے آئے ساتھ سلمان شہباز اور مولانا کا بیٹا مل کے کریں واردات اچھا باپ چور دادہ چور ان کا نانے چور ساری نسلیں میں اسی طرح ملک کو لوٹنے کے لئے حلال کرپشن پہلے ملک میں لوٹ شیڈنگ میں اضافہ اور اتنوں اضافہ کہ ادھر سے سورج کی روشنی برس رہی ہے ادھر سے مولانا فضل رمان کے بیٹے اور سلمان شہباز کے سولر منصوبے چاہ لے عربوں بنا جائیں گے دنوں میں جیسے یو پی ایس انہوں نے شروع ہوا تا آپ کو یاد ہوگا یہ اپنے پاؤ گوشت کے لئے پوری پوری بحث مار دیتے ہیں اچھا روس میں سیبل وار کی خبریں آ رہی ہیں پیوٹن کے حوالے سے پیوٹن کو بغاوت کے حوالے سے کہ پیوٹن کو گھیر لیا اس کا مل گھیر لیا ویگنر گروپ نے پکڑ لیا یہ کافی بڑا معاملہ ہے ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے پہلے ہی میں روس کے اس معاملے پہ کہ وہاں پہ سیبل وار ہے اس پہ بغاوت ہو رہی ہے اور کون کون شامل ہے اس ساری تفصیلات میں انشاءاللہ کے لئے بھی علاق پر رکھتا ہوں میں ساتھ اگلے بھی علاق تک مجھے جائز نہیں اللہ حافظ